اسلام علیکم پرگرام اپنا اپنا گریبان میں متیولا جان ان مذاکرات کے حوالے سے معلومات اور اطلاعات تمام میڈیا اخبارات اور ٹیلی ویژن چیلنز کے ذریعے ہم عوام تک پہنچاتے ہیں مگر اس کے باوجود میڈیا پر بھی اعتراضات آ رہے ہیں میڈیا پر بھی تنقید ہو رہی ہے اور خاص کر حکومتی اور طالبان کے میٹی کی طرف سے بھی تنقید کی گئی جس کی ایک جھلک ہم آپ کو پروگرام کے اوران دکھائیں گے اور انہی سوالات اور انہی اعتراضات کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ آخر میڈیا کرے تو کیا کریں میڈیا کس کی سائیڈ لے رہا ہے کس کی نہیں لے رہا کیا میڈیا سچ بتا رہا ہے عوام کو یا نہیں بتا رہا اور اگر کچھ میڈیا سے غلطی ہو بھی رہی ہیں تو پھر اس کی سزا کیا ہے کیا اس کی سزا حکومت دے گی یا اس کی سزا طالبان دیں گے جیسا کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں دھمکیاں بھی دیتے ہیں خود کچھ حملوں کے حوالے سے بھی دھمکیاں دی جاتی ہیں پھر فتوے بھی جاری ہوتے ہیں کئی صفات پر مشتمل اور میڈیا کو خبردار بھی کیا جاتا ہے اس دباؤ اس تناو اور اس خطرناک ماحول کے اندر کیا میڈیا اپنا کام صحیح طور پر کر پائے گا یا نہیں اسی حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے اور ہم نے اس گفتگو کے لیے اپنے سٹوڈیو میں دعوت دی ہے سینئر صحافی ہیں سلیم مسود جو کہ سینئر کے نمائندہ ہے اور جنوبی وزیرستان کورٹ کے ہی سے ان کا تعلق ہے اس کے علاوہ ہمیں کچھ دیر میں جوائن کریں گے وسیم بادامی صاحب اینکر پرسن اور تجزیہ کار ہوئی ہیں اور فرق پتافی ایک اور اینکر پرسن اور تجزیہ کار جو اسلام آباد میں ہوتے ہیں ہم ان سے بھی آپ کی بات کرائیں گے سلیم مسود صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ کے اس علاقے سے بھی تعلق ہے اور آپ سینئر کے لیے بھی بطور سٹرنگر کام کرتے ہیں کس قسم کی حالات ہیں جس میں صحافیوں کو کام کرنا پا رہا ہے ایک طرف حکومت ہے جس کو گلہ ہے صحافیوں سے کہ وہ مذاکرات کے بارے میں جو خبریں دے رہی ہیں اس سے مذاکرات کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور دوسری طرف طالبان کی طرف سے بھی دھمکیں ملنی ہیں بلکہ حملے بھی ہوئے کراچی میں تین میڈیا کے ورکر جو ہیں جا بحق بھی ہوئے تو کیسے حالات ہیں جن میں آپ کام کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بات تو صحیح ہے کہ کام وہاں پہ کرنا بحیثیت ایک صحافی اور قبائلی علاقے سے مدے کا تعلق بھی ہو تو مشکل اس لحاظ سے ہے کہ ایک طرف طالبان ہیں تو دوسری طرف گورنمنٹ ہے اب ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ امپارشن لینا چاہیے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اب نیوز ویک میں ایک انٹرویو چھپاتا شاہد علا شاہد کا اس کے بارے میں ان کی تردید آگئی انہوں نے کہا تھا کہ فضل اللہ ہمارا خلیفہ ہوگا اور پاکستان میں امارت ہوگی اور امیر المومنین یہ ہوگا اس کے بارے میں ان کی تردید آگئی وہ کہتے ہیں کہ کم از کم یہ نہ کیا کریں کہ جو ہم نے کہا نہ ہو وہ ہمارے پیچھے نہ لگایا کریں اور اس کی پیچھے پھر آرٹیکل لکے گئے پھر بہت سی خبریں آئیں حالانکہ ہر ارگنیزیشن کا ایک نمائندہ ہے اس علاقے کو قبر کرتا ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر ارگنیزیشن اپنے نمائندے سے پوچھے کہ آپ اس خبر کی تصدیق کریں اس کے بعد ہم چلاتے ہیں یہ تو دیکھیں پیشہ ورانہ غلطیاں بھی ہوتی ہیں مزدیکس بھی ہوتی ہیں تو اس سے مذاکراتی عمل کو کافی دچکہ پہنچ جاتا ہے دچکہ تو پہنچتا ہے اس کے لئے وضاحت بھی جاری ہوتی ہے کئی بار حکومتی سیاستدانوں کے میانات بھی غلط خب جاتے ہیں مگر اس کے نتائج مختلف کیوں ہوتے ہیں اگر حکومت کے خلاف ریاست کے خلاف غلط خبر چھپتی ہیں تو زیادہ زیادہ اس کی وضاحت جاری کی جاتا سکتی ہے یا میڈیا کے ادارہ اس کے لئے معذرت کر لیتا ہے اگر کسی ادارے کی طرف سے یا کسی تنظیم کی طرف سے دھمکیاں ملنی شروع ہو جائیں جیسا کہ طالبان کا ایک ایمپریشن ہے کہ وہ تو سیدھا سیدھا ورکنوں کو جیسے تین ورکر کراچی میں مارے گئے تو یہ رد عمل اس کو صحافی کیسے دیکھتے ہیں کیا ایسے رد عمل کی وجہ سے صحافی دباؤ میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں دباؤ تو ظاہری طور پر محسوس ہوتا ہے لیکن اگر بندہ پروفیشنل اس کو مدنظر رکھتے ہوئے کام کرے تو پھر مشکلات بھی نہیں ہیں جو ان کی طرف سے آتا ہے جو فون پر بندہ ان سے بات کرتا ہے اور جو گورمنٹ کی طرف سے ملتا ہے اگر وہی ہم فیکٹ فگر صحیح پیش کر دیں سٹوری میں ریپورٹ میں تو پھر مشکلات نہیں ہیں ہاں اگر ہم اپنی طرف سے اس کو ڈسٹار کریں اور اس میں کچھ ڈالیں تو پھر مشکلات آسکتی ہیں آپ لئے کہتے ہیں کہ صحافیوں کی غلطیوں کی وجہ سے ہی صحافی اپنی جان خطرے میں جالتے ہیں تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ کل ادم تنظیم ہے جو آپ سے کچھ عرصے پہلے تک عام شہنیوں کو بھی ہلاک کر رہی تھی کچھ عرصہ پہلے انہوں نے صرف حکومت کو نشانہ بنانا شروع کیا بلکہ اب تو میڈیا کے ورکرز کی بھی انہوں نے زمداری لی ایک طرف کل ادم تنظیم ہے ایک طرف حکومت ہے تو صحافی کتنے جواب دے ہیں ایک کل ادم تنظیم کو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کل ادم تنظیم جب گورمنٹ سے وہ لڑ رہی ہے تو ہم صحافیوں کو تو اور موتات رہنا چاہیے خاص کر ان کے حوالے سے ریپورٹ چلانے کے حوالے سے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ صحافی جو ہیں وہ جنگ میں حکومت کی پارٹی بن جاتے ہیں خاص کر انہوں نے جو فتوہ بیجا شکلات اور یہ اعظام حکومت بھی صحافیوں پہ لگاتی ہے کہ یہ کل ادم تنظیموں کے موت پیس ہیں یا ترجمان بن جاتے ہیں اگر آپ مذاکرات کی بات کریں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ ان کا بندہ ہے اگر آپ جنگ کی بات کریں گے دونوں طرف سے صحافی ہے دونوں طرف سے چلیں آپ کے پاس دوبارہ بھی آئیں گے آپ کا ذاتی تجربہ کیا رہا کیونکہ حافظ میں رہتے ہیں کال ادم تنظیموں کے ترجمان کے ساتھ بھی ہمیں وسیم بداوی صاحب نے جان کیا ہے اور جانے پہ چانے کسی طرف کے محتاج نہیں وسیم بداوی صاحب بڑے فتوے بھی آئے کہیں صفات پر مشتمل اور اس میں واضح طور پر کہا گیا کہ صحافی محتاط رہے ہیں تو بطور اینکر ایسے فتروں کی شکل میں کیا آپ پہ گزرتی ہے یا پروگرام کرتے واقعی آپ کن بات ہوگا کہ آلکھنا پڑتا ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے دیکھیں جی ایک صحافی اور خاص اینکر پرسن میرا خیال ہے لٹرلی ایک کیس ٹونٹی ٹو سیچویشن میں ہے تھوڑا سا آپ صرف ایک کاؤنٹر آرگومنٹ کے طور پر بھی تالبان کے دیولز ایڈوکیٹ بنے ہیں میرے پروگرام میں کچھ تالبان کا نمائندہ تو نہیں بیٹھا ہوتا ہے خیر اب تو ماشاءاللہ آگئے ہیں کئی سیاسی اور غیر سیاسی تالبان کے نمائندے لیکن اگر نہ ہو اور آپ ان کا ذرا سا موقع پیش کریں تو جو لیفٹ کا سرکل ہے جس کو ہم لیبریس کہتے ہیں مولوی ہے دیکھو یہ تو اس کے پیٹ کے اندر داری ہے اور ذرا سا آپ دوسری طرف کا موقع پیش کریں تالبان کہتے ہیں یہ تکفیر یہ امریکی یہ فلاں فلاں اب انہوں نے بھی جو بات ہی میں اسے جو انہوں نے شاید اللہ شاید کے انٹریویو کی بات کی میرا خیال ہے وہ ایک پروفیشنل غلطی تھی میں نے وہ انٹریویو انگلیزی میں پڑھا مجھے لفظ خلیفہ نظر نہیں آیا میں حیران تھا کہ ٹکرز میں کیوں چل رہا ہے کہ فضل اللہ خلیفہ ہوں گے جبکہ اس نے نہیں کہا تو یہ میرا خیال ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ غلطی تھی جو کرنی ہونی چاہیے لیکن اگر کوئی سائیڈ بھی لے رہا ہے غلطی سے بڑھ کر اگلے اقدام بھی کر رہا ہے تو بھی دنیا میں کوئی بھی چیز ایک قتل کو تو چھوڑیے ایک دھمکی کو تو جسٹیفائی نہیں کرتی ہے مطلب یہ تو کوئی جنگل کا قانون دو نہیں ہے کہ آپ دھمکیاں لگائیں تو وہ ہوتا ہے تو بلکل لوگ پریشر میں اگر میں کہوں کہ نہیں آتے تو میرا خیال ہے میں غلط کہہ رہا ہوں گا دوسری بات یہ آپ پچیز بندیں مار دیں پھر آپ کہیں کہ ہاں ہی میں نے مار رہا ہے پھر آپ کہیں میں دوبارہ بھی ماروں گا اور میں کہوں کہ یہ جن قاتلوں نے کام کیا انہوں نے بہت غیر انسانی کام کیا اس کو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں سائیڈ لے رہا ہوں یہ میرا خیال ہے سائیڈ لینا نہیں ہے یہ تو مطلب اب اس پہ کیا دو اپینین دو سکتے ہیں اور تیسری اور آخری بات میں سوالے سے کروں گا کہ اگر ہمیں زیادہ پریشر یا نون ارگنیزیشن نظر آتی یہ سوالے سے تو میرا خیال ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر اینکر بشامل میرے سوچتا ہوگا کہ میں اگر تھوڑا سا پنگیں لے بھی لوں تو ریاست تو کھڑی نہیں ہے تو جب میری ریاست میرے پیٹ پر تھپکی جانے کے لئے تک نہیں کھڑی میرے پیچھے ریاست خود مذاکرات کھا لی ہے ہم مضاکران تنظیموں سے مذاکرات کھا لی ہے پھر اگر یہ توقع کرے کہ انٹرویو نہ چلا جائیں یہ بھی ایک بنیادی سوال ہے ہمیں صاحفت کے جو اصول سکھائے جاتے ہیں یا جو پروفیشنل ڈگریز یا یونیورسٹیز میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جو کرمینز ہوتے ہیں ان کو کبھی ہیرو بنا کے پیش نہیں کرنا جو جرائن پیش آفراد ہوتے ہیں جو دہشتگرد ہیں تو ایسی سیچویشن میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو انکرز حضرات ہیں یا جو ریپورٹر حضرات ہیں اس وقت جو ہمارا میڈیا ہے کیا وہ طالبان اور القاعدہ یا ان کے جو نمائندے ہیں کیا ان کو ہیرو بنا کے پیش کر رہا ہے آپ کیسے میرے خیال ہے ریپورٹ کرنے میں اور گلوریفائی کرنے میں فرق ہونا چاہیے لیکن ایڈ ٹائمز میرے خیال سے اوور ریپورٹنگ بھی آٹومیٹکلی کسی بھی شخصیت کو گلوریفائی کر دیتی ہے کسی بھی شخصیت کو گلوریفائی کر دیتی ہے پروپورشن کا خیال لکھا جانا بہت ضروری ہے آن پیپر صحافتی اصول کیا ہیں وہ ہوں گے لیکن اگر پریکٹیکلی بات کی جائے تو اگر میں یہ کہوں کہ انہوں کو بالکل موقف نہیں دینا چاہیے ان کا موقف دینا ہی نہیں چاہیے شاید پریکٹیکل نہ ہو لیکن پروپورشن بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے جس تواتر کے ساتھ ہم نے عبدالعزیز صاحب کو اور باقی افراد کو دیکھا میرا خیال ہے پروپورشن میں نظر سانی ہونی چاہیے تھی تو ایک ٹائم یہ تاثر ضرور آیا اور اس کی معقول وجوہات تھی کہ یہ رپورٹنگ نہیں ہو رہی ہے بلکہ ایک گلورفیکشن ہو رہی ہے لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اس کا ایک مضبط پہلو بھی ہے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ ان افراد کا تو موقف یہ 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 ہے یہ تو یہ سمجھتے ہیں تاکہ اور ہم نے دیکھا کہ عبدالعزیز صاحب کا مثلا جو موقف تھا ہے دیگر افراد کا تمام مکتبہ فکر کے جید علماء ایک طرف نظر ہیں ان کا موقف الگ نظر آیا تو ایک آئسولیشن بھی نظر آئی ہمیں تو یہ ایک مضبط پہلو بھی ہے اس کا تو سلیم صاحب ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طالبان تو ایک طرف مگر ان کی کچھ حامی سیاسی اور مذہبی جماعتیں بھی ہیں جو کھل کر ان کی بہت ساری طالبان کے موقف کو بیان کرتی ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے ہوتے ہوئے پھر داہراس طالبان کمانڈروں کے انٹرویو چلانا کتنا مناسب ہے ایک صحافی کے لئے اور کبھی بڑی مجبوری ہے انٹرویو تو لوکل چینل پہ ہے چلا بھی نہیں سکتے ہم لوگ یعنی سٹیٹمنٹ کے حد تک اب تو پیس ٹاکس چل رہے ہیں وہ تو ہماری بھی مجبوری ہے ورنہ تو انٹرویو تو ان کا کم ہی چلتا ہے جو یہاں پہ حلکے ہیں جو ان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں وہ تو ان کی ملٹینسی کو فیور نہیں کرتے وہ تو یہی فیور کرتے ہیں کہ مذاقرات ان کے ساتھ ہو جائیں تاکہ مسئلہ حال ہو جائے باقی ان کے ساتھ جو بندوق اٹھانے کے اس میں ہیں وہ اس کے فیور میں تو نہیں ہے جو قبائلی علاقے کے صحافی ہیں وہ کتنے پریشر میں ہوتے ہیں کیونکہ ان کے دیکھیں اہلے خانہ بھی اسی علاقے میں رہ رہے ہیں اور وہاں پہ جس طرح کی لولیس نس ہے تو وہاں پہ قبائلی علاقے کتنی صحافت آزازانہ صحافت کر سکتے ہیں وہاں کے صحافی آپ خود بھی تو جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھتے ہیں آپ کے علاقے خانہ کہاں ہیں اور آپ کتنا دعاو محسوس کرتے ہیں ہم تو 2009 کا جب آپریشن ہوا اپریل میں ساؤتھ وزیرستان میں اس کے بعد جنوبی وزیرستان کو چھوڑ کے آ گئے تو واپس جانا تو اس لیے وہاں پہ علاقہ 10% انہوں نے کھول دیا ہے ایڈی پیس کے لیے کہ واپس آئیں لیکن اس کے لیے آپ کو رہدھاری بنانی پڑتی ہے آئی ڈی گارڈ آپ کا نی مانا جانتا جن کے گھر گرے ہیں ان کے ٹینٹ میں رہنا پڑتا ہے اور اگر جو گھر بنانے کی کوشش بھی گرے اور آپ کے گھر میرا گھر بھی گرا ہوا ہے کس نے گرایا ہے اب یہ تو آپریشن میں گرا ہوا ہے سیکیورٹی فورسز بالکل انہوں نے کوٹکائی کا مکمل کلین اپ کیا ہوا ہے اب یہاں تک یعنی جنوبی وزیرستان کا جو علاقہ انہوں نے کھولا ہوا ہے آپ اس تک ایکسس نہیں کر سکتے وہاں سے پروگرام آپ نہیں کر سکتے کہ وہاں کے آئی ڈی پیس سے آپ پوچھیں وہاں پہ جو متاثرین وکٹم ہیں کہ آپ لوگ کس طرح محسوس کر رہے ہیں واپس آگئے آپ علاقے میں اب کیا حالات ہیں وہاں سے اب اگر کوئی گھر بنانے کا کر بھی لے ارادہ تو اس کی کون گارنٹی دے گا کہ یہاں پہ پھر آپریشن نہیں ہوگا یہ گھر گھرے گا نہیں دوبارہ کیونکہ کئی مردوں والوں گھر بنا چکے ہیں پھر وہ گھرے ہیں نہیں بلکل صحیح بات ہے صحافیوں ذاتی طور پہ بھی صحافی کافی دباؤ میں محسوس کرتے ہیں خاص کر قبائلی علاقوں کے اور پھر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر کالبان ہی کیوں چیمپین بنتے ہیں اپنے علاقے کے مسائل کا صحافیوں کو بھی تو ان جنگوں پہ جانا چاہیے جہاں پہ شاید ابھی تک رسٹکشن ہے یہ اہم سوال ہے اس کا جواب ہم ایک چھوڑ سی بریک کے بعد دیں گے اور پھر آپ کو وہ گلے شکویں بھی سنائیں گے جو حکومتی اور طالبان کی مذاکراتی کمیٹیوں کی طرف سے میڈیا کے حوالے سے کیے گئے اپنے اپنے گربان میں بات کر رہے ہیں طالبان کی دھمکیوں کی اور آخر میڈیا کیا کرے یہ ہے آج کا سوال ہمیں ابھی ابھی جان کی ہے فرق پتافی سینئے صحافی اور اینکر پرسن نیوزمن کے اور فرق صاحب نیوزمن کر نہیں ہوں سوری ابھی اب پی ٹی وی کے ساتھ فرق صاحب ہم بات یہی کر دیں کہ جو طالبان کی طرف سے جس تک ہے دھمکی آمیز رویہ اختیار کیا گیا کراچی میں تین میڈیا کے ورکرز بھی ہلاک ہوئے پھر ایک فتوہ پچیس تیس سفات کا جو جاری کیا گیا ایسی صورتحال میں بطور صحافی آپ اپنا کام کرتے وقت کس قسم کے دباؤ کا شکار ہوتے یا نہیں ہوتے دیکھیں مجھے سب سے پہلے تو مطلیل جان صاحب یہ پتا ہے کیونکہ میں کولنگز بھی لکھتا ہوں مختلف جگہ پر ہو کرتا ہوں انٹریکشن بھی ہے میرے خیال میں زیادہ تر اخباروں نے اور چینلز نے خود ہی سلس سینسشپ شروع کر دی ہے اور وہ سینسشپ کافی بڑی ہے کیونکہ لوگ مارے بھی گئے ہیں آپ کو پتا ہے مطلب ہے میں اپنے آپ کو رسک کر سکتا ہوں اپنے آپ کو کر سکتے ہیں اپنے کرو یا اپنے سٹاف کو نہیں کر سکتے تو وہ سلس سینسشپ تو ہے اول تو ہمیں ہی یہ ایکسپیکٹ ہیا جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایڈٹ کر کے بھیجیں گے اگر نہ ہو تو وہ آگے ایڈٹ ہو بھی جاتا ہے یہ دس اس اپلین کیا ایڈٹ ہیا جاتا ہے طالبان کے بارے میں جو کھلی کھلی باتیں اگر آپ کرنے کی کوشش کریں تو میرے خیال میں وہ آپ کی سنسشپ لازمن ہوتی ہے یہ ایک آسپیکٹ ہے دوسرا کیا کرنا چاہیے سرکار میں آپ کو ایک بات بتا دوں اگر ہم واقعی بھیڑ بکریہ بن جائیں گے در کے مارے تو پھر یقینا یہ لوگ حاوی ہوتے جائیں گے اور کل کو سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا سیونٹیز میں ایٹیز میں ماشاءاللہ جب بھی آئے اس وقت بھی ماشاءاللہ والوں کی بھی کوئی طاقت کم نہیں ہوتی تھی بندوں کو اٹھاکی غائب کر دیتے تھے اور پتہ نہیں اس کے بعد کون سے کلے سے ملتا تھا بندہ آدھا دورا ہو کر اگر اس زمانے میں اخباروں کے اندر خالی جگہیں چھپچا سکتی ہیں کہ جو خبر روک لی گئی تو اس کی جگہ کوئی اور سٹوری نہیں لگی تو میرے خیال میں آج بھی ہمیں اپنے ریزیلینس کو لے کے آنا ہوگا اور اپنے اقائد اپنے جو ورلڈ ویو ہے اس کو ایکسپریس کرتے ہوئے ڈرنا نہیں ہوگا بات یہ ہے کہ جان جگہ وہ تو کبھی بھی جا سکتے ہیں اگر میں آئی گو ٹو در واش روم سلپ ہوں وہیں مر جاؤں تو بات یہ ہے کہ اگر ہم نے ڈرڈ در کے رہنا ہے تو پھر پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے لیکن اگر ہم لوگ تھوڑا سا بھی اپنے آپ کو اسرٹ کرنے کی قابل ہو جاتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میڈیا اپنا کام بہت اچھا کر سکتا ہے اور جو ہمارے ملک کے اندر نیرٹیو نہیں بنائے نا جی ٹی ٹی پی کی طرف سے اور دہشتگردوں کا ایک نیرٹیو ہے ہمارا کامٹر نیرٹیو نہیں ہے تو میڈیا اس میں بہت بڑا رول پلے کر سکتا ہے میڈیا تو رول پلے کر سکتا ہے مگر کیا ہم اپنی جان کی گربانی ہی دیتے رہے ہیں دھنکیاں تو ہمیں حکومت سے بھی ملتی ہیں اور حکومت کی طرف سے بھی بڑے پریشر ہوئے ہیں حکومتی اداروں خفیہ داروں پر ازام لگا صحافیوں کا اقواہ کیا گیا تشدد کیا گیا انہیں مارا گیا الزمات لگے رہے کمیشن نے تحقیقات بھی کی مگر اس طرف سے جو دھنکیاں آ رہی ہیں تو اب تو دونوں طرف سے بظاہر یہ پریشر ہے دیکھیں بات چیئے کہ آپ نے جانوں کے نظرانے کی بات کی تو جانوں کے نظرانے تو پاکستان کے ہر وقت کا آدمی دے رہا ہے بچے کو سکول چھوڑنے جاتے ہیں لوگ اور اڑ جاتے ہیں کوئی پتہ نہیں چلتا ہے کہ کہاں گئے اسی طرح سے اور باقی بھی ہے تو کیا ہم سوسائیٹی سے کیا ڈیفرنٹ اپنے آپ کو رکھ سکتے ہیں میرا خیال میں نہیں جتنا چانس ایک صحافی کا کسی بھی اشارے پر پھڑنے والے بم یا کسی بلڈنگ میں پھڑنے والے بم کے اندر مرنے کا ہے اتنا ہی چانس ان کا ٹارگٹ ہونے کا ہے میرا خیال میں یہ ہے کہ اگر ہم واقعی ابھی ہتیار چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے تو پھر مجھے تو یہ لگے گا ہمارے دل میں تھوڑی سی محبت تھی طالبان کی اور ہم چاہتے رہے کہ سرنڈر کر دیں کیا ہم بھی حکومت کی طرح مذاکرات میں شروع کر دیں کیسے کریں گے جس سے حکومت کر رہی ہے حکومت بھی تو میڈیا والوں کے اوپر ہی کھیل رہی ہے حکومت بھی تو گیوین ٹیک کر رہی ہے جس سے حکومت بھی تو میڈیا والوں کو لے کر دیں جنہیں بڑا اہم بڑا مسئلہ مذاکرات کے حوالے سے ہی جو شکایت آئی ہے حکومتی کمیٹی کی طرف سے بھی اور طالبان کی کمیٹی کی طرف سے بھی کہ میڈیا جو ہے وہ معاملات کو سلجنے نہیں دے رہا بلکہ وہ آپ کو بھڑکا رہا ہے تو آئیے آپ کو یہ جھلک دکھاتے ہیں حکومتی کمیٹی کے جو مذاکراتی کمیٹی کے سینئر صحافی ایک روکن زہی مولا یوسف زہی صاحب نے کل ہمارے پروگرام میں میڈیا کی قدار کے حوالے سے گلہ کیا پہلے وہ آپ کو سناتے ہیں دمکی امیز ماحول جو ہے اس میں تو صرف یہ ایشو نہیں ہے یہ تو اور بھی ایشو ہے پروفیشنلزم کا مسئلہ ہے اس میں خبر کی تزدیر کرنے کے بعد چھاپنے کا مسئلہ ہے اس میں اپنے خواہشات کو الگ کر کے خبر بنانے کا اور تزدیر کرنے کا مسئلہ ہے میں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ غراب تو اتنے ایک نازک مسئلے کے اوپر صحیح ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیں گے تو اس سے پھر نقصان ہوگا اور یہ جو آپ کہہ رہے دباؤ ہیں یہ تو ہر ایشو میں ہے ہر مسئلے میں ہے اور اس میں تو ہمارے صحافیوں نے کتنی قربانیاں دیں ہیں لیکن میں جو ہے نا اس کی جو یا شورٹ کنیز ہیں جو خامیاں اس کی نشان دہی کر رہا ہوں اور یہ خبریں جب اس طرح کی لگتی ہیں تو پھر اس سے ایک مایوسی پیدا ہوتی ہے کہ شاید یہ اس طرح کا مسئلہ ہے کیونکہ ایسی ایسی میں کئی نسابلے آپ کو دے سکتا ہوں لیکن میں صرف مقصد یہ بتا رہا ہوں کہ سب کا اس میں تعاون برکار ہے میں یہ اس میں ابھی مجھے کی کوئی خلطیاں نکالنے کے لئے نہیں بیٹھا ہوا تو طالبان یہ سکتا ہوں کہ یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے اور پورے ملک کا مسئلہ ہے اور اگر واقعی امن کے لئے اس کوشش کو کامیاب ہونا ہے تو یہ عوام کے تعاون کے بغیر اور سیاسی جمعاتہ اور علماء کے تعاون کے بغیر اور میڈیا کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہے آپ کا تعاون ہمارے ساتھ شامل ہوگا تو انشاءاللہ بہت جل جنگ بندی ہو جائے گی اور آپ کا تعاون یہ ہوگا کہ ہمیں زیادہ مضحص میں بحث اور تمہیز میں نگتے تھیں اور ہمیں اپنا کام کرنے دیں اور ہم اگر کام کرنے کے لئے فارغ ہوں گے تو انشاءاللہ بہت جلد اس بات کے امکان ہے کہ دونوں جنب سے جنگ بندی کا اعلان ہو جائے اور میں پرزور اپیل کرتا ہوں آپ سے بھی اور تمام میڈیا صاحب آپ کے توسط سے کہ وہ ہمارے ساتھ اس کام میں تعاون کریں ہر صورت میں ہمارے ساتھ تعاون کریں آپ نے سنا ایک روز پہلے وہ پروفیسر ابرین جو طالبان کامیٹی کے رکن تھے وہ بھی میڈیا سے تعاون کے تعلق گار تھے بزارہ میں صاحب میڈیا سے طالبان کامیٹی بھی تعاون چاہ رہی ہے اور حکومتی کامیٹی بھی تعاون چاہ رہی ہے اس تعاون کے بیچ میں میڈیا جو ہے وہ تو اپنی جان بچانے کے چکروں میں ہیں اس کو یہ سمجھ نہیں آرہی ہے کہ کس کی طرح سے کتنا خطرہ ہے کامیٹی بنا لیں یہ کس قسم کا تعاون میڈیا پیش کر سکتا ہے ان مذاقرات کے حوالے سے میں ابھی برائنگ صاحب کو بیان سننا تھا تمہیں حیران ہو رہا تھا کیا آپ نے انہیں گن پوائنٹ پر فورس کیا کہ میرے پروگرام میں آئیے ورنہ میں خود کچھ حملہ کروں گا یعنی کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ بالٹو بال کومنٹری نہیں ہونی چاہیے روزانہ جس انداز سے کامیٹی میمران ٹاک شوز میں بیٹھے ہوتے ہیں میری اپنی رائے یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر یا سیروز بنیاد پر وہ اپنا ایک پریس ریلیز یا ایک کیلکولیٹڈ پریس نوڈ یا پریس کونفرنس کر دیا کریں اور اپ ڈیٹ دے دیا کریں جب وہ ٹاک شوز میں آتے ہیں کوئسٹن کاؤنٹر کوئسٹن آرگیومنٹ کاؤنٹر آرگیومنٹ پھر اس سے ٹکر نکلتا ہے ہیڈ لائن بنتی ہے ریکشن آتا ہے معاملہ کنفیوز ہوتا ہے تو بہتر ہے کہ ہم نہ بلائیں کیا اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ایک پولیسی لیول پر ڈیسائیڈ کر لیں کہ یہ جو کمیٹی سے متعلق افراد ہیں جب تک مذاکراتی عمل کسی لوجیکل کلکلیجر پر نہیں پہتا یہ افراد میڈیا پر نہیں آئیں گے لیکن اعظام تو ہم جیسے انکروں پر ہے نا جس میں آپ بھی شامل ہیں کہ بال ٹو بال کمیٹری یہی لوگ بیٹھ کے ایک گھنٹے کے پروگرام کرتے ہیں میں بہتر ہوں یعنی میں اپنی مثال دوں مذاکراتی عمل باقیدہ شروع نہیں ہوا تھا تب میں نے ایک پروگرام میں رحم اللہ صاحب کو رستم شاہدہ کو لیا تو اس کے بات دیں گیا اس سے کہ میرے خیال میں ٹھیک نہیں لیا لیکن ظاہر ہے میں کوئی ذاتی و ذات نہیں دینے ہا لیکن اگر ہم یہ اس صوری طرح پر تیہ کر بھی لیں گے تو میرے خیال میں ایسا کرنا ٹھیک ہوگا فرو بھائی کے خیال میں ٹھیک نہیں ہوگا میں اپنے پروگرام میں نہیں لوں گا یہ لیں گے ان کی ریٹنگ آ جائے گی میں بس جاؤں گا میں دو افتے تک افسوس کرتا ہوں گا تیسے افتے گا لوں گا او بھئی تو پریکٹیکل بات کریں یعنی لفاظی کرنے در چاہے پریکٹیکل بات کریں پریکٹیکل بات یہ ہے کہ یہ اسی وقت ہو پائے گا جب حکومت اور کمیٹیاں احتے کر لیں کہ جناب جب تک یہ مذاکراتی عمل اپنے نتیجے پر نہیں پہنچتا ہم ٹاک شوز بھی نہیں آئیں گے میں نہیں کہنا میڈیا پرنا ہے کلپولیٹڈ پریس ریلیز دیں پریس بریفنگ کریں یہ ریٹنگ کی آپ نے بڑی دلچسپ بات کی کیا شاید اللہ شاید جس پروگرام میں آجیں ٹیلی فون پر اس کی ریٹنگ زیادہ ہو جاتی ہے یقینا ہوگی مطلب میں تو پراند ضرور دیکھنا چاہوں گا نیو سورس ہے فرنکلی خبریت تو ہے جہاں سے خبر لے کر آئے گی تو لوگ وہاں پر ضرور زیادہ وہ ہمارے ساتھی میں ازبان جاوے چودری صاحب کے ساتھ جو حسان اللہ حسان صاحب نے فون پر بات کی وہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اگر آپ تو ڈوئٹ ہوتے ہیں نا ایسے لگتا ہے کہ ادھر سے ایک گانا آتا ہے ادھر سے ایک گانا آتا ہے آپ ہوتے ہیں ان کی جانا کیا کرتے ہیں میں تو اور کس نہ کرتا جی بات چاہی ہے کہ طالبان جو ہے انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ جو محبت نکالی اس کے بعد ایک بات بتا چل گئی ہے کہ ان کے نہ تو دوستی اچھی ہے نہ دشمنی اچھی ہے اور یہ ہمیشہ چور پر مروائیں گے انہوں نے عمران خان صاحب کو مروانے کی بڑی کوشش کی تو میں تو یہ کوشش بالکل کروں گا کہ انسولیٹ کروں اور جو نون سٹیٹ ایکٹرز کے وہ ہیں ریپریزنٹیٹیو ہیں ان کو اپنے پروگرام میں نالو کیونکہ میری ریاست جو ہے وہ کہتی ہے کہ وہ پرسکرائبڈ آرگنائزیشن ہے اور اس کا پیمری لاز کہتے ہیں بائی لاز کہتے ہیں کہ ان کو نہیں دکھانا چاہیے ٹھیک ہے لیکن امریکیوں کی طرح طالبان بھی تو کہتے ہیں نا اگر ہمارے ساپ نہیں تو ہمارے دشمن ہیں آپ جی امریکن تو تو پھر آپ کیا کریں گے دشمنی دونوں یا گزائے ہیں امریکن تو ما شاءاللہ جو ہے نا وہ بھیگی بلی بن کے محصوم سی بلی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں میرا خیال میں اس وقت تالبانی آپ کو ساری انجنکشنز دے رہے ہیں لیکن میں آپ کو میڈیا کی رسپونسبلیٹی کی میجر امر سے ملکات ہوگی اس کے بعد پروگرام جو کانٹینٹ بناتے ہیں اس میں لال مسجد والے ملہ صاحب کو لا کے بٹھا دیتے ہیں اور وہ جاتے ایسے لگتا ہے مجھے کہ یہ مقدمہ پاکستان کی قانون کا ہے اور مجھے ڈرن لگنا شروع جاتا ہے قانون کا ہے اور مجھے یہ پریشانی ہو جاتی ہے کہ ہم واقعی سٹونیج میں آگئے ہیں کیا ہم اپنے ساتھ یہ کریں گے میڈیا کی رسپونسبلیٹی خدا را کچھ تو ہونے چاہتے ہیں آپ کے براہ راست کبھی طالبان کے ترجمان سے بات ہوئی فون پہ میں کوئی اس فی کو جواب نہیں دینا چاہوں گا جی آپ کی بات آمی صاحب کبھی کچھ بات ہوئی کوئی نہیں مجھے شرف نصیب نہیں ہو شرف نصیب نہیں ہو سلیم صاحب آپ کی تو روزی ہوتے ہوگی آپ کو بالی راکھیں میں بات کیے میں نے بات کیے بلکہ آپ کو چاہتے کیا ہے ایک صحافی سے رابطے کے ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں نہیں وہ تو میں نے 2011 میں حکیم اللہ کا انٹرویو کیا تھا اس نے مجھے کہا تھا کہ 70% جنگ جو ہے وہ میڈیا پہ چل رہی ہے اچھا اور خاص کر اس میں جہا تو یہ تو آن شاہریوں کو جو مارتے تھے دھماکوں میں وہ میڈیا پہ تصویریں وہ خبریں چپوانے کے لیے کرتے تھے 70% جنگ یہ تھی ان کی نہیں وہ انٹرنیشنل اس کی جو پوری یعنی آغانستان پاکستان سب کو فوکس کر کے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پوری دنیا میں جنگ جو ہے وہ میڈیا پہ ہی آج کل چل رہی ہے اور ہم سے جب رابطہ ہوتا ہے تو ہم تو سیدھا سیدھا اس سے یہ کرتے ہیں کہ یہ دھماکہ ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں یا جب اب مذاکرات چل رہے ہیں اس کے بارے میں ایک دو سوال کر لیتے ہیں بس تو میڈیا پہ جنگ سے مراد کیا ہے وہ آپ کو کبھی کبھی اپنی غلط خبریں بھی پلانٹ کرواتے تھے کہ یہ تم نے چھاپنا ہے ایسے نہیں اس طرح تو آج تک جنگ کیسے لیتا ہے تو آپ پہ گھنٹا بھی جنگ کا حصہ ہے نا مطیقہ ایک سیدھا میں آتا ہوں یہ سائی سے بولنا چاہتا ہوں کیونکہ کچھ چیزیں یہ نہیں بول سکیں گے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو ٹرائبلز یونین کے جو جنرلسٹ ہیں ان سے تو راتہ آتا رہا ہے نا وہاں کے لوگوں سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پر کس قسم کے پریشر ہوتے ہیں مثال کے طور پر آپ کے اخبار نے اپنے سولجرز کو جو کہ شہید ہوئے ان کو شہید کہہ دیا تو یہاں پہ جواب کا ریپریزنٹیٹیٹ ہے وہ اس کو نہیں چھوڑیں گے اور اس کے بعد نائنٹی پرسنٹ میڈیا جو ہے نا اتنا ڈرتا ہے ماشاءاللہ باقی کسی سے نہیں ڈریں گے ایک کراچی والی تنظیم سے ہم بڑے ڈرتے ہیں اور ایک ان سے ڈرتے ہیں کراچی والی ایک ہم کی بات کر رہا ہوں ہر کس کی بات کر رہا جن کا نام بھی وضو لے کے کرنا پڑتا ہے خیر بارہل جو ہے نا اس کا جب نام ہوتا ہے نا ہم خبریں بھی یہ چلاتے ہلاک ہمارے سولجز ہلاک یا اگر میں اپنے لوگوں کو اپنے ہیروز کو انہیں کرتا ہوں تو باقی کیا رہا گیا جی سلیم صاحب یہ جو انہوں نے بات یہ شہیدوں والی یہ بات ہے اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈرون میں جو لوگ مارے جاتے ہیں ان کو آپ ملیٹنٹ لکھتے ہیں تو اس پہ بھی وہ خفا ہوتے ہیں کہ ملیٹنٹ اس سے کیوں لکھا ہاں ہم کیا جواز دیتے ہیں جواز ہم یہ دیتے ہیں کہ ہم تو ایک ارگنیزیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں ہم آتا ہے ارگنیزیشن کے تو ان کی پالیسی ہے ہم کیا کر سکتے ہیں اسی زیادہ کا ہمارا بس ہی نہیں چلتا اچھا ملنہ آپ اپنی مجھے میں بتاتے ہیں شاید اللہ شاید صرف یہ ایک دو مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ آپ میڈیا کا شرعی استعمال کرنا سیکھیں اب یہ پتہ نہیں ہے کہ شرعی استعمال کیونکہ میڈیا کے شرعی استعمال تو میرے خیال ہے مولانا عزیز صاحب سے زیادہ اچھا کوئی نہیں کرتا مولانا عبدالعزیز سب پہلے وہ بلکل وہ چادر چارے پر ڈال کے انٹریو دیتے تھے اب تو وہ ماشاءاللہ باہر آگئے نکاب سے کیا ہی بہتر مہم ایسا کہ میں بہت ہی گناہگار آدمی کم سے کم ان ساری معاملات سے ہم یہ قرآن مدید جسی مقدس ترین کتاب یہ لہرہ لہرہ پیچھے بندوکے ٹھائی ہیں اچھا ایک پروگرام میں ذکر نہیں پیچھے بندوکے ہے یار میں سلیم صاحب سے جانچا سلیم صاحب دیکھیں ایک تو آکھ ہوگی نا آپ کا روزانہ رابطہ ہوتا ہے آپ سین این کے نمائندہ ہیں وہاں پہ جو مقامی صحافی ہیں جو سٹنجر ہیں جو وہاں پہ رہتے ہیں جن کے اہل خانہ بھی پشاور میں یا قبالی علاقوں میں رہتے ہیں تو وہ کیسے اپنا گزر بسر کرتے ہیں دیکھیں یہ میرا اتعلق اب جنوبی وزرستان سے ہے تو اگر میں جہاں بھی بھی رہوں اس کا مطلب ہے کہ میں وزرستان میں ہی رہ رہا ہوں کیونکہ ایسے بھی ہمارے علاقے کے لوگ ہیں اگر ان کو وہ کہہ دیں کہ آپ آ جائیں فلانی جگہ پہ ہماری یہ بات ہے یا یہ شکایت ہے تو اس کو جانا پڑتا ہے یعنی ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم دونوں حکومتیں مانتے ہیں یہاں پہ جب ہوتے ہیں تو یہ حکومت مانتے ہیں وہاں پہ ہوتے ہیں تو وہ حکومت مانتے ہیں تو عوام بیچارے پیسے ہوئے ہیں اندرمیان میں اور خاص طرح صحافی تو دیفنیٹلی دونوں طرف سے پیشن میں ہے صحافی تو ہم پازیٹو بھی چلتے ہیں کسی ایک کی سائیڈ نہیں لیتے ہیں نہ گورنمنٹ کی نہ طلبان کی جو ہم ایفیکٹس پیگر ملتے ہیں وہی پیش کر دیتے ہیں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم میڈیا اور ہم جیسے انکرز یا اسلامباد میں بیٹھ کے پروگرام تو بہت طویل کرتے ہیں بیس موبائی سے بھی کرتے ہیں لیکن ان علاقوں میں ہم جا کر ہم حقائق شاید معلوم نہیں کر پاتے ہیں یہ بھی ایک حقیقت ہے یہ مشکل ہے اور وہاں پہ ہمیں فوج نہیں جانے دے گی وہاں پہ مقاملہ یا ساتھ لے کے جائے گی آپ یہ بتائیں کہ جنوبی وزرستان کا جو علاقہ کھل چکا ہے جو آرمی کہتی ہے کہ کلیر ہو چکا ہے وہاں پہ جو لوگ گئے ہیں آپ صرف ان کے ساتھ پروگرام تو انڈیپینڈنٹ لے کر لیں نہیں کر سکتے آپ ابھی بھی وہاں پہ جانا مشکل ہے آپ تو پرائی کر کے دیکھ لیں کیا مشکل آتے ہیں آپ اپنے گھر نہیں جاتے ہیں آپ کو پرچی بنانی پڑتی ہے راداری اس کے بیس پہ آپ کو یا آئی ایس پی آر کا جو پروگرام ہوتا ہے میڈیا کے لئے اس میں آپ جا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ میڈیا کے لحاظ سے نہیں جا سکتے کہ میں میڈیا والا ہوں اور جس طرح آپ اسلام آباد میں روالپنڈی میں لاہور میں کہیں پہ پروگرام کر سکتے ہیں ویسے اس طرح آپ وہاں پہ نہیں کر سکتے ہیں چلیں ایکسس اور رسائی کے حوالے سے بات کرتے ہیں چھوڑ سی بریک بار بریک بار پر یہ سوال کا جواب ہم معلوم کرنی کوشش کریں گے تینوں سینئر صحافیوں سے کہ آخر صحافیوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں وہ کون سا طریقہ ہے کہ بجائے اس کے کہ طالبان ہمیں کہیں کہ وہاں کے آلات کے عقائد پیش کریں ہمیں خود اپنی ذمہ داری سمجھ کے وہاں کا جو سچ ہے وہ عمانتہ پہنچانا چاہئے ایک وقت ایک بات ورکم بیک پرگرام اپنے اپنے گربان میں ہم بات کریں طالبان کی دھمکیوں کی اور آخر میڈیا کیا کرے سلیم صاحب آپ تو جربی وزیرستان سے ہیں وہ کون سے حالات ہیں جو ہمارا میڈیا یہاں پہ نہیں دکھا سکتا کچھ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں گے جس کی وجہ سے ایک شکایت طالبان کو بھی ہوتی ہے اور یقیناً وہاں کے مقامی لوگوں کو بھی ہوتی ہوگی نہیں مقامی لوگوں کو تو یہ شکایت ہے جب ہم یہاں پہ پروگرام ٹی وی پہ خاص کر جب ہوتا ہے کہ آپریشن ہونا چاہیے مذاکرات ہونا چاہیے تو کبھی کبھی فیور میں جلی جائے دی کہ نہیں آپریشن کی طرف بات جس طرح نواز شریف صاحب اسمبلی میں اعلان کیا کہ نہیں ہم مذاکرات کو ایک اور چانس دینا ہے اس دن مقامی لوگ بہت پریشان تھے اور میرالی سے نارت وزیرستان سے تقریباً بائیس ہزار کی قریب کیا چاہتے کیا ہے وہ کیا چاہتے ہیں اصل میں اب اگر ان کو موقع دیا جائے جس طرح یہاں پہ ہم ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے پروگرام کرتے ہیں تو لوکلز کو بھی موقع دینا چاہیے وہاں کے بھی لوگ ہیں بول سکتے ہیں ان کو بھی موقع دینا چاہیے کہ آپ کیا کہتے ہیں اس علاقے میں طالبان ہیں اپریشن ہو رہا ہے آپ کیا کر رہے ہیں تو میڈیا ان کو موقع نہیں دے رہا نہیں دے رہا وہاں پہ لوکل عوام کو اب 82,000 فیملیز ہیں ریجسٹر محسود آئی ڈی پیس کی آج تک محسود آئی ڈی پیس پہ پروگرام نہیں ہوا کہ ان کی کیا حالت ہے 2009 سے وہ ساؤت عزیرستان سے باہر ہیں اور ان کے ساتھ محسود کا نام لگ جاتا ہے بس اس کو کہتے ہیں بس آپ بیتولار محسود حقیم اللہ مسلم بہت سے اسلامباد میں بھی آئے ہیں ہاں بالکل آئے ہوئے ہیں تیکسلا میں اسلامباد میں راولپنڈی میں کراچی میں بہت سے اچھا ان پہ آج تک کوئی پروگرام نہیں ہوا کہ آپ لوگ کس حال میں ہیں یہاں پہ پریس کلپ کے سامنے انہوں نے کیمپ لگایا ہوا ہے تقریباً بارہ دن سے وہ بیٹے ہوئے ہیں کیا ریسپانسر کوریج نہیں ہوتی ان کی کوریج ان کے کوئی نہیں ہوتی پچھلے سال ان کے ساتھ گورنر نے وہ کیے تھے وعدے کے پر ہاؤس جو گرا ہے وہاں پہ کمپنسیشن ہم دیں گے چار لاکھ تو وہ سربے ہوا وہاں پہ جنوی عزیرستان میں تقریباً ساٹھ ہزار کے قریب گر گرے ہوئے ہیں وہ گورنر جوہ مکر گیا اس نے وعدے کچھ بھی پورے نہیں کیا اب یہ پھر آئے ہوئے ہیں کہ گورنر وعدے ہم یاد دلا رہے ہیں لیکن گورنر صاحب ان کو نہ حکومت اس کے طرف سے کوئی ان کے تو اگر ہم یہ پیش کر دیں کہ یہ جنوی عزیرستان کے لوگ ہیں ہم تو مذاکرات اور جنگ کی بات کر رہے ہیں لیکن ان لوگوں پہ کیا گزرتی ہے ان کے بارے میں حکومت کیا سوچتی ہے ان کو کس طرف یہ تو یعنی سیار پہ ہم ڈال دیتے ہیں کہ آپ ایک بوری آٹا دیں ان کو اور گی دیں ایک پانچ کلو ٹھین بس آپ لوگ ادھر رہے ہیں ٹینٹوں میں یا اپنے ہمسائیوں کے ساتھ یا گرائے پہ گر آپ لے لیں تو اب نارت وزیرستان میں کیس دوسرا ہے وہاں پہ لوگوں نے وہ کیا ہوا ہے احتجاج کی ہوئے کہ ہم آخوانستان جائیں گے اور کرزائی گورنمنٹ اس کے لئے بہت خوش ہے کہ یہاں سے لوگ وہاں آئیں میں انہیں جگہ دوں نیشنلیٹی بھی دوں اور خاص کر جو ملیٹرز ہیں کرزائی گورنمنٹ اس کے لئے بہت وہ ہیں خوش ہے کہ اگر یہ شفٹ ہو جائیں آپریشن کے اس میں تو پھر اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ بریٹیشر جب بھی تھے یہاں پہ تو محسود اور وزیر قبائل جب ان کے ساتھ لڑتے تھے بریٹیشر کے ساتھ تو جب ان کا بریٹیشر ان کا پیچھا کرتے تھے یہ آخوانستان شفٹ ہو جاتے تھے دورن لائن کے بعد تو وہاں پہ ان کو جگہ دی جاتی تھی مکانات زمینیں جتنی ادھر تھی اتنی ادھر بھی تو ابھی میڈیا کے میڈیا سے متعلق ان کا یہ گلہ ہے کہ ان کی آواز جو ہے وہ پورے ملک تک نہیں پہنچا پہنچا پاتے ہم بلکل مقامی آبادی کا یہی گلہ ہے بلکل وہ کہتے ہیں کہ وہ تو آپریشن اور مذاکرات کی بات کر رہے ہیں ہم میں تو کوئی پوچھتے ہیں ہم تو بوری اب اس طرح باندھوئے ہیں وہ میریلی کے اور ناروزرستان کے لوگ جوتے جب یہاں پہ ڈیسیزن ہو رہی تھی جیس دن نواشریف نے اعلان کر رہا تھا تو کیا آپ کی حال میں طالبان جو ہیں ان کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں نہیں طالبان تو ان کے جذبات کی ترجمانی طالبان کا اپنا ایڈ ایڈنڈا ہے ان کی اپنی ایڈیالوجی ہے کیونکہ یہ طالبان یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ڈرون کے وکٹمز ہیں میڈیا ان کے بارے میں بات نہیں کرتا یہ مطلب دعویٰ تو ہے کہ یہاں کے جو حالات ہیں ان کی میڈیا صحیح طرح کاسی نہیں کرتا نہیں عوام الگ ہے طالبان اور گورنمنٹ کی الگ گیم چل گئی ہے یہ الگ چل رہی ہے اور وہ جو وقتم ہے عام قبائلی وہ بچارہ پرپاد ہے جو ان کے نمائندے جو اسمبلی میں گاٹھے ہیں نمائندوں کی کوئی سنتا ہی نہیں ہے وہ ہمارا ہے امینین راج الدین پچھلے گورنمنٹ میں تو ہمارا این اے فورٹی ٹو میں کوئی وہ کنسٹوینسی فارغ تھی اس کی الیکشن نہیں نہیں ہوئے تھے اس سال ہوئے ٹانگ ڈی اے خان میں اس کی ووٹنگ ہوئی تو اب ہمارا امینین صاحب آیا ہوا ہے اس کا کوئی سنتا ہی نہیں ہے بلانے صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ایک تو ہمیں بظاہر یہ لگتی ہے تریکٹ اور دباؤ جو ہے ایک تنظیم ہے جس کو مقال ادم تنظیم کہتے ہیں طالبان کی میڈیا کے اندر سے بھی کچھ ایسے مذہبی ایلمٹس ہیں یا رجانات ہیں کہ جو براہراس ان تنظیموں کو سپورٹ کرتے ہیں اور کیا اس کی وجہ ان کا مذہب یا فرقہ ہے میں نے خیل اس کی وجہ ان کے نظریات ہیں اور اب تو مطلب پہلے تو پھر بھی کچھ شب ہوتا تھا جب طالبان نے خود ہی یہ کہا کہ ہم ان کو اپنا نمائندہ نامزد کرنے پر غور کر رہے ہیں تو پھر تو بلی بالکل جیسے تھیلے سے باہر ہی آگئی آپ کو حق ہے کہ آپ کا کوئی بھی نظریہ آؤ آپ کو حق ہے کہ آپ کا کوئی بھی فرقہ ہو میں اس سے اختلاف یا اتفاق کر سکتا ہوں لیکن یار کیا یہ بھی ڈیبیٹے والے ہیں کہ جو پچاس ہزار بندہ مر گیا ہے یہ کام جنہوں نے کیا انہوں نے غیب انسانی کام کیا وہ لوگ تو یہ بھی نہیں کہتے ہو یار یہ تو کہہ دو ٹھیک ہے آپ کی یہ رائے ہو سکتی ہے جس سے میں ڈس اگری کر سکتا ہوں کہ جناب یہ سارا کچھ کو زخمی کرنا بھی وہ کسی بھی طور پر جسٹیفائیڈ نہیں ہے انہوں نے فراس سے یہ بھی پوچھتے ہیں تو بھی وہ اس کی لازکز دینا شروع ہو جاتے ہیں لیکن دوسری طرف دوسری طرف گلہ یہ ہے کہ جو لوگ جو عام شہری عورتیں اور بچے فوجی آپریشن میں مارے جاتے ہیں ان کو جو ہے مشتبہ اسکریت پسند کہہ کہ کیوں خبر چلائی جاتی ہے اور ٹکٹ چلا دی جاتے ہیں پھر پتہ نہیں کیا جاتا سیویلین کے اتنے بارے ہیں یہ بھی تو ایک گلہ ہے نہ دوسری طرف یہ گلہ ہے اور یہ گلہ بہت تک ٹھیک بھی ہے اس کی وجہ شاید خوف بھی ہو اس کی وجہ شاید ریاستی داروں کا دباؤ بھی ہو اس کی وجہ شاید نون پروفیشنلزم بھی ہو کہ بنامی صاحب کیوں اتنی زہمت کریں کہ تحقیق کریں جو پریسلی لیتا ہے چھاب دو یہ سب کچھ تک جیسے درون حملے میں جو وکٹمز ہوتے ہیں بطافی صاحب جو درون حملوں کے وکٹم ہوتے ہیں عام طور پر ہم خبریں کیا چلاتے ہیں کہ مصطبہ طالبان مارے گئے اور مزید کوئی انفرمیشن نہیں ون ٹکر ہوتا ہے اس کی وجہ ہے کہ ایک تو ہمارے پاس شاید آؤٹریچ ہوتنے نہیں ہے ہماری ایکسرس نہیں ہے پھر ہمارے جو بھائی وہاں پہ بیٹھے ہیں ہم ان کو سکر سائز چلا سکتے ہیں مصطبہ کر کے نہیں مصطبہ کہیں دفعہ دائشہ دیو اپنوں کی خبریں یہاں پہ جب آپریشن کا وہ چل رہا تھا کہ اب پارلیمنٹ کی وہ ہوگی سیشن ہوگا اس میں نواز شریف صاحب اعلان کریں گے کہ آپریشن وہاں پہ لوگ بوریا بستر بن کے بیٹھے ہوئے تھے تیار گاڑیوں کو کرایا دیا تو ہم لکھ لیں راج کو کھولتے تھے بوریا بستر اور صبح کو پھر باندھ لیتے تھے خوش ہوئے تو کیا مطمئن وہاں کے لوگ کیا چاہتے تھے مایوسی کے بارے میں تو میں نہیں چاہتے خوش ہوئے خوش ہوئے خوش ہوئے لیکن کچھ لوگ نے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب ہمیں دھوکہ تو نہیں تھی رہے پھر ہم واپس آگے بنوں چلے گئے تھے ایسے نہ جو اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو ڈرون حملوں میں لوگ مرتے ہیں یا فوجی آپریشن میں لوگ مرتے ہیں جو ہمارا میڈیا ہے مینسٹی میڈیا کیا درست رپورٹنگ کرتا ہے نہیں ان لوگوں کے بارے میں ان کی شنافت کے حوالے سے کیا گلہ ہے وہاں کے لوگوں کو یا طالبان کیا ہے اس میں وہ کہتے ہیں نہیں گلہ لوگوں کو ہے کیونکہ ابھی میرلی میں جو بامنگ ہوئی تھی اس میں سیویلین مرے تھے اور ایسے حالات تھے کہ کرفیو بھی تھا بامنگ بھی ہو رہی تھی شیلنگ بھی ہو رہی تھی لوگ اپنے زخمی ہسپتالوں تک نہیں ٹکے جا سکتے اب اس کے بارے میں آپ بات بھی نہیں کر سکتے اس علاقے سے اگر آپ اس علاقے میں بیٹے ہیں تو وہاں سے بات کرنا آپ کے لئے یہ مشکل ہے کیا خطرہ ہے خطرہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے دیکھیں وہاں پہ ممتاز جو تا صافی وہ مارا گیا زیادہ تر وہ یہی ایشو اٹھا تھا تھا کہ کرفیو ہے لوگوں کو تکلیف ہے سکول آنے جانے میں مریضوں کو لے گے جانے میں کوئی فیمیل ہے اس کو کوئی تکلیف ہے تو ہم کرفیو کی وجہ سے نہیں نکل سکتے پتا فیسا ہم کس کے ہاتھ پر اپنا لوگو تلاش کریں دیکھیں پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بندیں مار رہے ہیں ہر جگہ پہ مار رہے ہیں دائے بائیں سنٹر ہر جگہ پہ لیکن میں آپ کو ایک بات چیار رکھئے گا کہ جو وہاں کی یہ میں کسی طرح سے جو ہمارے ٹرائبل دوست ہے نا بھائی ہیں ان کا پین کم کرنے کے بعد نہیں کر رہا ہے لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ وہاں کی پاپولیشن جو ہے نا یہ جو آئیڈیا ہے کہ اگر اسلام آمباد میں خدا نہ ہاستہ کوئی ڈرون یا دھماکہ ہو اور اس کے بعد جو ہے جترے لوگ ماریں گے مارے جائیں گے اتنے ہی وزیرستان میں مارے جاتے ہوں گے تو دیس اس ناٹ ٹرو بکاوز ایٹیس پاسلی پاپولیٹڈ ایریا جو ٹرائبل ایریا اس کی ٹوٹل پاپولیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے وہ بہت زیادہ قریب نہیں باتتے اور رقبہ بہت زیادہ ہے اگر آپ دیکھیں تو مدوہ کے آپ نے کولیٹرل ڈیمیج اتنا نہیں ہو سکتا دیکھیں میں کولیٹرل ڈیمیج کہتا ہی نہیں اپنے لوگوں کا کولیٹرل ڈیمیج نہیں کہہ سکتے ہمارے اپنے لوگ جو ہے وہ شہید ہوتے ہیں اور وہ بچارے درمیان میں مارے جاتے ہیں لیکن ڈیشو ایڈ دس مومنٹ ہے کہ کیا ان کی جنریشنز نے ہمیشہ کے لیے غلام بن کے رہنا ہے یا پھر آج کے دن ان کو آزادی دلا دی جائے اور کل کو ان کے بچے آرام سے پڑھ سکیں پولیو وائرس اب وہ اپنے بچوں کا ایڈمنیسٹر نہیں کرا پاتے اب وہ ایڈیوکیشن کے لیے اپنے بچوں اپنے بیٹی کے بیٹوں کو جہاں بھیج نہیں پائیں گے باقی چیزوں میں ان کو اٹھا لیا جاتا ہے پتہ نہیں کیا کچھ کیا جاتا ہے جتنا قرائم ہوتا ہے ان کے گھروں کی اڑوس پڑوس ان کو ہیمن شیلد کے طور پر یوز کیا جاتا ہے تو کس نے دینا ہے ان کو ریاست نے دینا ہے تو ریاست کے قائم کرنے کیلئے کچھ تو کرنا ہوگا دیکھیں میجک وانٹو نہیں ہے کسی کے پاس ہمیں یہ یاد رکنا ہے کہ میڈیا کے رسپونسبلیٹی اگین ہم کمنگ بیک ٹو دو میڈیا کے ہم اتنے زیادہ دور نہ چلے جائیں میڈیا کی رسپونسبلیٹی ایڈس مومنٹ ایز اونلی ون تین کہ ہم جو طالبان ابھی آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ایسے بھی میڈیا میں لوگ ہیں جن کے دل میں درد ہے میں آپ سے کہوں گا مجوریٹی ایسے لوگ ہیں جن کو تھوڑا وہ کہتے ہیں نا کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن کچھ سانو مرندر شوق بھی سی ہم بھی سرنڈر کرنے کیلئے تلے بیٹھیں کہ جی طالبان کل کو کسی طرح سے نعرہ لگاتے ہوئے در آئیں اور ہم ان کے سامنے سرنڈر کریں اللہ اکبر کریں اور ٹی وی پہ جا کے بڑکوں میں بیٹھ جائیں یا پھر اتنی بڑی داری یہ رکھ کے بیٹھ جائیں بات یہ ہے کہ آج کے دن ملک کا نیریٹیو جو شیپ کرنا ہے وہ ریستی اداروں کا بھی ریسپونسبلیٹی آپ کی میری بھی ہے اور اس وقت اگر آپ کو پچاس ہزار لوگ پاکستانی مرے میں نظر نہیں آ رہے تو یہ ہماری ریسپونسبلیٹی ہے کہ ہم آپ کو دکھائیں اور آپ کو ریلائز کر رہے ہیں کہ ہر انڈیویجول کی ایک لائف تھی یہ تو پچاس ہزار لوگ مارے گئے نا جتنے لوگ ایمپیوٹیز ہیں جتنے لوگوں کی زندگیہ تباہ ہو گئے اور اگر آپ جا کے دیکھیں افرم نہیں دیکھ لیں تو بندہ ہل جاتا ہے کہ سر میں گولی لگی بھی ہے نوجوان سا خوبصورت بچہ ہے اسے بولا نہیں جاتا میڈیا اپنے کام کر رہا ہے یا نہیں میڈیا جس کا کام کر رہا ہے اپنا کام نہیں کر رہا میڈیا کا اگر کام جو ہے ریسپونسبلیٹی سے اپنا کام ہوتا خبریں ہوتا ہے تو نظر آ جاتے ہیں لیکن مجھے فوکسٹ ڈائریکشن والا اپنے نیشن بیلڈنگ کا نظر آتا یاد رکھیں گے جب ممبئی ہوا تھا انڈین چینلز نے اتنی سی تھوڑی ریسپونسبلیٹی دکھائی ہوگی پھر بھی ان کو ڈائنٹ پڑی تھی اور وہ پورے جوائن پر آ گئے تھے اچھا ہم نے جلسے جلسے یہ بتا دیں کہ ہمارے بہت سے انکر حضرات ڈینڈے پڑھ رہے تھے خاتون کو جب وہ کوئے مارے جا رہے تھے باقی لوگ کہہ رہے تھے یہ جھوٹی ویڈیو ہے وہ کہہ رہے تھے یہ اہم قرآن کے مطابق ہے قرآن کو کوٹ کر رہے تھے ہونے ہیں اور پاکستان کے سب سے بڑے نیٹ ورک پہ جی بادامی صاحب میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر آپ انکر والی سیٹ پر بیٹھے ہیں تو یہ جملہ کہنا کہ میری رائے تو یہ ہے میں تو اس کو جرم سمجھتا ہوں آپ موڈریٹر ہیں تذیعہ دینے کا بہت شوق ہے تو تذیعہ کار من کے بیٹھ جائیں تو چاہے کوئی خالصتان مذہبی اور یہ مذہبی انورٹڈ قومات میں کہہ رہا ہوں میں مذہبی روزان رکھتا ہو یا کوئی ایکسٹریم لیبرل اور لیفٹسٹ ہو اپنی رائے تھوپنا یا اپنی رائے کو بلکل اس میں پیکج کر کے اپنی رائے دینا میں سمجھتا ہوں یہ تو ٹھیک نہیں ہے کوئی بھی ایک کام سلیم صاحب جو طالبان کی طرف سے جس قسم کے اعتراضات آئے ہیں میڈیا پر آپ کتنا سمجھتے ہیں کہ وہ اعتراضات کتنے مناسب ہیں اعتراضات تو انہوں نے پورے تیس پیجز ان سے بھرے ہوئے ہیں اعتراضات سے پورے تھرٹی پیجز ہیں تو ان میں ہر ایک کا جواب دینا پڑے گا کہ یہ ہم نے نہیں کیا یہ ہم نے نہیں کیا تو ایسے کیونکہ دیکھیں قرآن و حدیث کو بھی اس کا حوالہ بھی ہر دفعہ دیا جاتا ہے اور وفاقی شریعہ دالت میں جب بھی کوئی شریعہ مسئلہ آتا ہے تو دو فرقین ہوتے ہیں وہ بھی قرآن و حدیث کا حوالہ دیتے ہیں دوسری سائج سے قرآن و حدیث کا حوالہ ہوتا ہے مگر فیصلہ تو پھر جازنے کرنا ہوتا ہے تو اگر کوئی خود ہی قرآن و حدیث کی اپنی تشریح کر کے کسی کو دھمکی دیتا ہے یا کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کو آپ کیسا سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری ایک شوراہ ہے اس میں ریلیجیس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سکالرز بیٹھے ہوئے ہمارے وہ بقاعدہ پہلے چیز کو ڈسکس کرتے ہیں اس کے بعد ہم سے یہ جو اسلامی نزیاتی کاؤنسل جو کہ ایک آئینی ادارہ ہے یہاں پہ جو علماء بیٹھیں یہ کیا ہے بلکل یہ تو ہے لیکن وہ اپنے آپ کو ایک الگ انٹیٹی مانتے ہیں وہ گورنمنٹ ان کے ساتھ طرف کر رہی ہے وہ ایک الگ پاور ہے تالیوان ایک الگ اپنی پالیسیاں بناتی ہے اپنی ایک ایڈیالو جی کیا ان کو یہ حق ہمارا آئین قانون ہمارا ملک اور ہمارا مذہب ان کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ آپس میں بیٹھ کے کسی اور کی زندگی کا فیصلہ کریں اب یہ تو اس طرح ہے کہ ہم شہری پاکستان کے ہیں پاکستان ہی ہمیں تحفظ دے گا پاکستان کی قانون کے مطابق ہم چلیں گے پاکستان کی قانون کو مانیں گے اب دوسرا قانون آئے گا تو گورنمنٹ اس کے ساتھ ڈیسائیڈ جارے کہ آیا وہ قانون ہم پہ ہم کیا کرے اس قانون کو بھی اس کے تحت چلیں یا اس قانون کے تحت چلیں لیکن میں وسیم کے ایک بات اس میں ایڈ کر دوں یہ کہہ رہے تھے کہ اپنا اپنی اپنی نہیں دینا چاہیے میرے خیال میں اپنی 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 ا میری یہ اپینین ہے میرا یہ باعث ہے جو کہ صحیحہ غلط ہو سکتا ہے اچھا آخر میں مختصرا آپ باری باری بتا دیں کہ ہمارے جو صحافی حضرات ہیں ان کو اس ماحول میں خاص کر اب جبکہ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں تو کونسی چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے خاص کر اینکر حضرات کے لیے بدامی صاحب آپ سے شروع کریں سب سے پہلی بات تو میرا خیال ہے یہ کہ در کے مرنے سے اچھا ہے کہ لڑکے مریں جو بات کرنی ہے وہ ٹکا کے کرنی چاہیے اس میں کوئی در و خوف کا شکار نہیں ہونا چاہیے درنا صرف اللہ کی ذات سے چاہیے فیکش کو پریزینٹ کرنا چاہیے چاہے وہ وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کے آپ کو بے گنا لوگوں کا مارا جانا ہو یا پھر تالبان کے ہاتھوں ہزاروں لوگوں کا مارا جانا ہو جو ہمارے میڈیا نے کیا بھی ہے جو کیا بھی ہے لاپتہ افراد کے حوالے سے یہ ہماری قبول کے بات کیے اور آخری بات میں یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے ریٹنگ ریٹنگ سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں لیکن یہ معاملہ اتنا حساس ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے اس پہ دکانداری نہیں کرنی چاہیے اس پہ نہ کریں اس معاملے کو چھوڑ دیں میں بادانی صاحب کے ساتھ اگری ہوں کہ کھل کے بات کرنی چاہیے یعنی مرنا تو سب نے ایک دن ہے جو فیکس پہ جو آپ کے پاس ہیں اس پہ بات کرنی چاہیے اور آپ کے خیال میں بات ہو رہی ہے یہ نہیں ہو رہی سلیم صاحب آپ کے خیال میں میڈیا ڈٹ کے بات کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے اب مختلف آ رہا ہے کوئی اپریشن کو سپورٹ کر رہا ہے آپ کے رائے کیا ہیں میڈیا جو ہے وہ سٹینڈ لے رہا ہے ایسے دھمکیاں میز ماحول کے خلاف بالکل میڈیا اپنا کام کر رہا ہے میں پہلی بات لیے کہ میڈیا جو ہے جو کچھ بھی ہو اس کو رپورٹ کرتے ہوئے فیکچولی کریکٹ ہونے کرنا چاہیے کم از کم دو سورسز کو لازمان کنفرم کریں جیسے ہم نے غلط قسم کے فیکٹ چلائے ہیں اور اس سے ہی ہوتا ہے کنفیوجن پھیل جاتی ہے اور لوگ پھر یومر مانگرنگ کرتے ہیں سوشل جو وہ ہے میڈیا ہے اس کے اوپر اتنی سپیکلیشن ہوتی پریشر بن جاتے ہیں ایک بات ہوئی ہے دوسری بات جات رکھیں کہ اگر آپ ریاست پاکستان کے حدود میں بیٹھے ہیں اور اگر آپ کو بنایا سب کچھ اتنا بڑا ریاست پاکستانی کی ہے تو نون سٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ آپ کا دل ہونا جو ہے وہ بالکل ظلم ہے غلط ہے رونگ ہے کیونکہ وہ لوگ آپ کے بچوں کو بھی آپ پاہج کر رہے ہیں اپنے بچوں کو بھی آپ پاہج کر رہے ہیں پورے ملک کو ہلا کے رکھ دی ہے اس وقت بے شک آپ ڈیالوگ کی سپورٹ میں بات کریں نوبیڈیس ہیں کہ نہ کریں لیکن کام از کم یہ یاد رکھیں کہ ڈیالوگ جو ہے اس دفعہ دشمن سے ہو رہے ہیں کسی دوست سے نہیں ہو رہے ہیں اور اگر ہم اس بات کو نہیں سمجھیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ عذاب پہ عذاب آتا جائے گا ہمارے ٹھیک ہے جی عذاب پہ عذاب آتا جائے گا بہت سے ہماری اپنی غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں عسیم بدانی صاحب فرق پتافی صاحب اور سلیم مسعود صاحب بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا ناظرین میڈیا اور صحافی ایک معاشرے کے آنکھ اور کان ہوتے ہیں بلکہ معاشرے کی زبان بھی ہوتے ہیں ان پر کسی قسم کا دباؤ ہمارے پورے معاشرتی جسم کے لیے کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں میڈیا اپنا کام کرتا رہے گا اور اسے کرنا بھی چاہیے چاہے اس پر حکومت کی طرف سے دباؤ آئے یا طالبان کی طرف سے دباؤ آئے اگر میڈیا کسی کے دباؤ کی وجہ سے اپنا کام چھوڑ دے گا تو پھر ایسے لوگوں کو اس پیشے میں رہنا ہی نہیں چاہیے مطیع علاجان کو اپنا اپنا گریبان سے اجازت دیجئے اللہ حافظ